جی ورکل سق میں ساتھ موجود ہے پاکستان تحلیق انصاف کے رہنما اور ربنے خیبر پختون خواہ اسمبلی تاج محمد خان اتھرن صاحب ان سے بات کریں گے خیبر پختون خواہ کی جو ملودہ صورتحال ہے وہ سوالے سے اور ساتھ ساتھ جو چرمین پاکستان تحلیق انصاف عمران خان نے اسمبلی تحلیق کرنے کا کہا ہے تو اس حالے سے بھی ان سے بات کریں گے سر بہت شوٹ اپ کیمتی وقت کے لیے خیبر پختون خواہ اسمبلی کی تحلیل کے بعد کی چرمین پاکستان تحلیق انصاف عمران خان نے اور ابھی تک تحلیل نہیں ہوئی وجوہات کیا ہے سرنگی دیکھیں جی خان صاحب نے جو اعلان کیا تھا تو اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ پنجاب اور کیپی اسمبلی دونوں ہم تحلیل کریں گے اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ آپ کہہ لے میں کہ پنجاب میں تحلیق عدم اعتماد آیا اور گورنر نے وزیراللہ کو اعتماد کا بھی کہا تو جب تحلیق عدم اعتماد آ جاتا ہے پھر وزیراللہ کے پاس وہ احتیار نہیں رہتا جب تک اس پر ووٹنگ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے وہ ڈیلے ابھی بعد کورٹ میں تو انشاءاللہ جب کورٹ فیصلہ کرے گی اس کے بعد خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس پر انشاءاللہ لبے کہیں گے صرف وزیراللہ محمود خان بارہا کہہ چکے ہیں کہ خبر پختون خواہ کے ساتھ فنڈ نہیں ہے فاق جو ہے فنڈ نہیں دے رہا اس کی باوجود بھی مختلف اعلانات جو ہے وہ ہو رہے ہیں ذرا بتائیے کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے دیکھیں جی جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی مرکز میں تو ہمیں ہمارے صحبے کا حق ٹک ٹاک مل رہا تھا جو ہمارے نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے وہ ہمارے ہر مہینے میں جو فارمولا تھے تھا مرکز کے ساتھ وہ ہمیں ملتے تھے لیکن بزقسمتی سے جب یہاں پہ حکومت چینج ہوئی ہے اس کے بعد وہ بیجلی کے جو پرافٹ ہے وہ ہمارے صحبے کا وہ ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں ملا تو اس وجہ سے ہمارے مالی پوزیشن کمزور ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہمارے گورنمنٹ وزیراللہ صاحب اور پوری اس کی ٹیم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے وسائل کے اندر رہتی ہوئے اپنے ترقیاتی منصوبوں کو بھی پر تکمیر تک پہنچائے اور دیگر چیزوں پر بھی فوکس کر رہے ہیں تو وہ کافی بڑا مسئلہ بنے ہوئے مرکز کی وجہ سے لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حل ہو آپ بھی پاکستان تحریکن صاحب میں ایکٹیو ہے اور کہا جا رہا ہے کہ علیم خان اور جہانگیر ترین جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں جو پاکستان تحریکن صاحب کے علاقین خبر پختنخواہ اور پنجاب اسمبلی ہے ان کو ساتھ ملالے کی کوشش کر رہے ہیں کیا آپ سے بھی کوئی رابطہ ہوئے ہیں ان کا نہیں نہیں ہم سے کوئی رابطہ ہوئے ہیں اور میں آپ کو ایکٹیو دیا ہوں کہ کی بھی سے کوئی بندہ بھی انشاءاللہ ان کے پاس ساتھ نہیں جائے گا سب امران حال کے ساتھ تے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ بات کریں گے بیڈگرام کے حوالے سے جون سکس کے حوالے سے بتائیے گا نوجوان جو ہے آپ کے احسان مند بھی ہے شکر گزار بھی ہے کہ آپ نے بھی اپنا حق جو ہے وہ ادا کر لیا ہے اور یہ بہت بڑا ایک مطالبہ تا نوجوان نوجوانوں کا تو اس کے لیے کتنا محنت کتنی محنت کی آپ نے اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا یہ جون سکس کے حوالے سے میں نے تقریباً چار سال مسلسل محنت کی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کمیابی دی اس میں محمود خان نے بڑا ہمیں سپورٹ کیا اور اس کے سپورٹ کی وجہ سے ممکن ہوا اور میں تو بڑا خوش ہوں کہ ابھی ہمارے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع جو ہیں وہ زیادہ ملیں گے اور میں آپ کے وساط سے اپنے ان عزلہ کے جو سکس کے عزلہ ہیں سب اسماندہ عزلہ ہیں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ تیاری کریں اور آگے جائیں اچھے اچھے پاسٹوں پہ آئیں تو ضروری یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اب محنت کریں تو ان کے لیے پاسیبل ہے کہ وہ آگے جائیں بہت شکریہ تاج محمد خان اثران سب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہ کہناہ تھا کہ ابھی تک ان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا وہ شرمین پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ تھے ہے وہ رہیں گے